ملک میں اندھیاں کی بڑتی خیمتوں کے درمیان اتوار یعنی آج 31 اکٹوبر کو پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے پیٹرول ایم کمپنیوں نے مسلسل پانچوے دن پیٹرول ڈیزل میں اضافہ کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی خیمتوں میں 35-35% سے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے تازہ ترین اضافہ کے بعد دہلی میں پیٹرول 109 روپے کو پار کر گیا ہے جبکہ ممبئی میں 115 روپے فی لیٹر کو پار کر گیا ہے ہر روز نئی بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں اندھیاں سے عام لوگ پریشان ہیں خام تیل کی بڑھتی ہوئی بین الخوامی خیمتوں کو مقامی مارکٹ میں تیل کی خیمتوں میں اضافہ کیا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے خوامی دارہ لکمت دہلی میں پیٹرول 35 پیسے اضافہ کے ساتھ 109 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ ڈیزل 35 پیسے مہنگا ہو کر 89 روپے 7 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے اس طرح ممبئی میں پیٹرول 115 روپے کی ستے کو عبور کر گیا ہے چار بڑے میٹر شہروں میں ممبئی میں اندھیاں کی خیمتیں سب سے زیادہ ہیں ممبئی میں پیٹرول 115 روپے 15 پیسے فی لیٹر فرخت ہو رہا ہے جبکہ ہیدر آباد میں پیٹرول پر 36 پیسے اضافہ کے ساتھ 113 روپے 36 پیسے فی لیٹر فرخت ہو رہا ہے ڈیزل پر 38 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جو 106 روپے 60 پیسے ہو گیا ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مراد کولی نے پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کرکٹ میچ میں ہار کے بعد محمد سمی کو نشانہ بنایا جانے پر تنقید کی ہے وراد کولی نے کہا کہ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جانا کسی انسان کی طرف سے کی جانے والی سب سے بری حرکت ہے سوشل میڈیا پر محمد سمی کو بہت بھونڈے انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے وراد کولی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسا کرنے والے لوگ محض مٹھی بھر بے جان لوگ ہیں جن میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اصلی زندگی میں اصلی لوگوں کا سامنا کر سکیں محمد سمی کی تائید میں کئی موجودہ اور سابقہ کرکیٹر سامنے آئے ہیں وزیراعظم نے اندر موڈی نے جی ٹوئنٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان آئندہ سال کے ختم تک پانچ بلین کوئیڈ ویکسین ڈوزز پیدا کرنے کے لئے تیار ہے تاکہ وبا سے لڑائی میں دنیا کی مدد کی جا سکے انہوں نے خطرناک بیماری سے نمچنے کے لئے ایک زمین ایک صحت کا تعاون پر ممنی نظریہ پیش کیا خارجہ سیکریٹری ہرش وردن نے بتایا کہ وزیراعظم نے عالمی معیشت اور عالمی صحت کے موضوع پر سیشن کے دوران مداخلت کرتے ہوئے یہ بات کہی آل اینیا مجلس تیاد المسلمین کے سطر اسودی نویسی نے کہا کہ ان کی جماعت کل ہن مجلس تیاد المسلمین اب سے مہاراشتہ کے تمام انتخابات میں حصہ لے گیا اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے راستے بھی کھلے ہیں اویسی اور انگاباد کے دو دن کے دورے پر ہیں انہوں نے چین اور کشمیر کا مسائل سے نا اہلی سے نمٹنے کے لیے نیندرمودی حکومت پر تنخید کی اویسی نے الزام لگایا کہ چین ہندوستان کی زمین پر آ گیا ہے لیکن حکومت اس بات کو خبول کرنے سے انکار کر رہی ہے اگر کسی نے ہماری زمین پر ختم نہیں رکھا ہے تو آپ کیوں باتچیت کے اتنے دور منقض کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو اورکان پارلیمنٹ کی ایک ٹیم لدھاک لے جانا چاہیے اور زمینی حقیقت دکھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایسی مسئلے پر خاموش ہیں اویسی نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر برخواست کرنے کے فیصلے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی دہشتگرد حملوں میں ہمارے جوان اور شہری ہلاک ہو رہے ہیں تیروپرا میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے تشدد مساجد کو نشانہ بنانے اور بھگوہ تنظیموں کی شرنگیز ریلیوں کی وجہ سے اس شمال مشرقی ریاست میں اخلیتوں کے لیے حالات انتہائی ناغفتہ ہو گئے ہیں اسی وجہ سے تیروپرا ہائی کوٹ نے اس معاملے میں از قد نوٹیس لیتے ہوئے ریاستی حکومت کو نوٹیس جاری کر دیا ہے اور دس نومبر تک جواب طلب کیا ہے شمالی تیروپا کے پانی ساگرد دلے میں ہوئے تشدد کے معاملے میں ہائی کوٹ نے اس قد نوٹیس لیتے ہوئے بی جے پی حکومت سے اب تک کیے گئے اخدامات کی تفصیلی مانگ کی ساتھی ہائی کوٹ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تشدد کو روکنے کے لیے اخدامات کیے ہیں لیکن اسے مزید اخدامات کرنے ہوں گے اس سلسلے میں امن کمیٹیاں ایک بہتر متبادل ثابت ہو سکتے ہیں تیروپا ہائی کوٹ کے چیف جسٹیس اندرجیت مہنت اور جسٹیس سوباش تال پترہ کی ڈیوی جن بیش نے اس معاملے میں میڈیا میں آنے والی ریپورٹس کی بنیاد پر از خود نوٹیس لیا ہے اور ریاست کی ہیلپ ڈیو حکومت کو نوٹیس جاری کیا ہے اور متدد سوال کیے ہیں مرگزی وزرد داخلہ امیر شاہ نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ اختیار پر خفضہ کر کے غلط استعمال کرتی آئی ہے دہرادون میں انتخابی مہیم کا آغاز کرتے ہوئے امیر شاہ نے کہا کہ کانگریس کبھی بھی اتر آخن کا بھلا نہیں کر سکتی صرف بھارتی ازنتہ پارٹی ہی ریاست کی ترقی کے لیے سخت کوششیں کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں کوپریٹیو پر موبنی تحریک کمزور پڑی تھی انہوں نے اتر آخن میں چار اسکویموں کے افتتہ ایوام کو مختص اور سنگے بنیاد رکھنے کے ساتھ ایک جلسے عام کے ذریعے اگلے سال ہونے والے اسمیلی انتخابات کے لیے مہیم کا بھی اعلان کر دیا وزیراعظم نے اندر موڈی نے کہا کہ انہوں نے پوپ فرانسیس کے ساتھ انتہائی گرم جوشانہ ملاقات کی اور کوئیڈ ونیس وبا اور معاولیاتی تبدیلی سے درپیش چیلنجوں کے بشمل کئی مسائل پر بات چیت کی اور انہیں اولین فرصت میں دور ہندوستان کی دعوت دی موڈی نے جو دوہزار تیرہ میں پوپ بننے کے بعد پوپ فرانسیس سے ملاقات کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیراعظم ہیں رومن کیتھلک چرچ کے پیشواہ سے گلے ملتے ہوئے تصاویر بھی ٹویٹ کی موڈی نے چوری اسی سالہ پوپ سے تاریخ ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا کہ انہوں نے پوپ فرانسیس کے ساتھ انتہائی گرم جوشانہ ملاقات کی ہے موڈی نے لکھا کہ مجھے ان سے کئی مسائل پر بات چیت کرنے کا موقع ملا سعودی عرب ایکسپو دوہزار تیس ورلڈ فیر کی میزبانی میں دلچسپی رکھتا ہے مولی اہد محمد بن سلمان نے اس بارے میں اعلان کیا اور یہ بھی بتایا کہ باقاعدہ طور پر درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے بقول ایکسپو دوہزار تیس ایک ایسے موقع پر منقید ہوگی جب ریاض حکومت کے ورن دوہزار تیس کے عنوان تلے وسیط تر اقتصادی منصوبے بھی پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہوں گے اور یہ ایکسپو موقع فراہم کرے گی کہ سعودی اپنے تدربات دنیا کے ساتھ باتیں اس وقت ایکسپو متحدہ عرب امارت میں جاری ہے سعودی عرب کی وزارت حجب عمرے نے دوسری بار عمرے کی ادائیگی کے لیے کم سے کم پندرہ دن کے وقفے کی شرط ختم کر دی ہے اب عمرے کے خواہش مند افراد موبائل ایپ کے ذریعے دوبارہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بکنگ کی درخواست دے سکتے ہیں عمرے کی ادائیگی کا پہلے اجازت نامے کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ دوبارہ عمرے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے اس طرح ایک سے زیادہ عمرے کے درمیان وقفے کی پابندی نہیں رہے گی تلگانا کہ حضور آباد اسملی حلقے کے لیے رائے دہی کا عمل مکمل ہو چکا ہے جس کے ساتھ ہی چھے کے منجملہ پانچ مختلف ایجنسیوں کے ایکزیٹ پول کے نتائج بی جے پی کے حق میں آئے ہیں جبکہ ایک ایجنسی نے ٹی آر ایس کی کامیابی کی پیش خیصی کی ہے گوشتہ چھ ماہ کے دوران ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان کافی سخت مقابلہ دیکھا گیا دونوں ہی جماعتوں نے اس زمنی انتخاب کو اپنے لیے ویخار کا مسئلہ بنا لیا تھا گوشتہ انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر مقابلہ کرے امیدوار کوشک ریڈی کی ٹی آر ایس میں شمولیت کے بعد کانگریس کے پاس مقابلہ کرنے والے امیدوار نہیں تھے زمنی انتخابات کے لیے علامے کی اجرائی کے بعد کانگریس نے آخر میں اپنے امیدوار کو انتخابی میدان میں ہتارا چھے سروے کرنے والی ایجنسیوں نے کانگریس کو دو تا سات فیصد ہی ووٹ ملنے کی پیش خیاسی کی ہے رائے دہ ہندوں نے امیدواروں کی خسمت کا فیصلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں محفوظ کر دیا ہے دو نومبر کو کامیہ بنے والے امیدوار کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا تلگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے کہا کہ حضور آباد کے زمنی انتخاب میں بی جے پی بھاری اکسیریت سے کامیہ بھی حاصل کرے گی ٹی آر ایس کی جانوی سے زمنی انتخابات میں غیر جمعوری مدائرہ کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر نغد رقم خرچ کی گئی ہے بندی سنجے نے کہا کہ مختلف طریقوں سے رائے دہ ہندوں کو نلو بھایا گیا بوجود اس کے عوام نے بی جے پی کے حق میں ووٹ دیا ہے ٹی آر ایس کے خائدین نے سرکاری مشنری کا بیجہ استعمال کیا بی جے پی خائدین اور کارکنوں پر دباہ بنایا گیا لیکن بی جے پی کیڈر ڈر و قوف کا شکار نہیں ہوا بلکہ اس کا ڈٹ کر مخابلہ کیا ہے بندی سنجے نے بی جے پی کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے والے رائے دہ ہندوں اور پارٹی کے لئے کام کرنے والے بی جے پی کیڈر سے اظہار تشکر کیا ہے حضراباد سیڈی پولیس کے جاب میلہ پرگرام کے ذریعے بیس ہزار بی روزگاروں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے یہ بات کمیشنر سیڈی پولیس انجنی کمار نے بتائی ہے انہوں نے ملک پیٹ میں منقضہ ایک جاب کنیکٹ پرگرام کو مخاطب کیا ایڈزون پولیس کے ڈی سی پی جائنٹ کمیشنر رمیش ریڈی کی خیادت میں جاب میلہ پرگرام کا انقاض عمل میں لیا گیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ اوام دوست پولیسیوں کے تحت پولیس کی جانب سے بی روزگار نوجوان اصل لڑکے اور لڑکیوں کو ملازمت کے بہترین موقع فراہم کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گوشتہ چار سال سے جاری ان کوششوں کے سبب بیس ہزار بی روزگار لڑکے اور لڑکیوں کو روزگار حاصل ہوا ہے کمیشنر پولیس نے کہا کہ سیٹی پولیس کے اس بڑے پرگرام میں ٹی ایم آئی کا بھرپور تعاون حاصل رہا گریٹر ہیڈر آباد منسپل کارپریشن کو معاشی طور پر مستقیم کرنے کے لیے عہدداروں کی جانب سے ایک نیا فیصلہ کیا گیا ہے ایک سال تک جائدہ ٹیکس کی ادم ادائیگی پر چوبیس فیصد جرمانہ اصول کیا جائے گا جی ایم سی کے عدداروں نے بتایا کہ ایک سال کے دوران دو مرتبہ جائدہ ٹیکس ادا کرنے کی سہولت فرام کی جاری ہے اگر مقررہ وقت پر ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں ہر ماہ دو فیصد جرمانہ عید کیا جائے گا جی ایم سی کے حدود میں کمرشل روڈز کی دونوں جانب موجود عمارتوں کا سروے کرنے کے لیے تین سو چالیس ٹیموں کو تیار کیا گیا ہے یہ ٹیم میں گھر گھر پہنچ کر عمارتوں کی ہاؤزنگ اور کمرشل سرگرمیوں کا جائزہ لیں گی غیرمیجاز طور پر تعمیر کردہ مکانات کی نشاندہ ہی کریں گے جو لوگ غیرمیجاز پر عمارتیں ہموا منزلہ عمارتیں تعمیر کر چکے ہیں انہیں جی ایچ ایم سی ہیڈ آفیس کو رجوع ہونے ہاؤزنگ عمارتوں کو کمرشل عمارتوں کی فیرس میں شامل کرنے کے لیے شعور بیدار کریں گے اور اس کی تمام تفصیلات طالع عدداروں سے رجوع کریں گے محکومہ ٹرانسپورٹ نے ڈرائونگ لائسنس اور ریشٹیشن سیٹیفیکٹ وہ دیگر دستاویدات کے لیے سمارٹ کارٹس کی خلط کے پیش نظر اجرائی میں تاخیر ہونے پر گاری چلانے والوں پر جرمانہ آیت ہونے کا جائزہ لینے کے بعد عوام کو راحت فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن لوگوں نے ان دستاویدات کے لیے محکومہ ٹرانسپورٹ ڈاؤنلوڈ کیے جانے والے درخواستوں کو خبول کریں اور ایسے دستاویدات رکھنے والوں سے کوئی جرمانہ حصول نہ کریں تلنگانہ پردیش کانگریس کے ورکنگ صدر ورکنے اسمبلی جگہ ریڈی نے کہا کہ اگر چیف نشک کیسی آر تلنگانہ اور آندرہ پردیش کو ضم کرنے کی پہل کرتے ہیں تو وہ ان کی حمایت کریں گے صدر تلنگانہ کانگریس ایر ایونٹ ریڈی کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر جگہ ریڈی نے اس کو ایر ایونٹ ریڈی کی شخصی رائے خرار دیا اور کہا کہ انہوں نے علاہدہ تلنگانہ تحریک کے دوران متحدہ آندرہ کی تائید وہ حمایت کی تھی تمام لوگوں نے انہیں تلنگانہ کا غدار خرار دیا تھا اس کے باوجود وہ اسمبلی کے لیے منتقب ہوئے ہیں جگہ ریڈی نے کہا کہ یہ ان کی شخصی رائے ہے اس سے پارٹی کا تعلق نہیں ہے گریٹا ہیڈر آباد منسپل کارپوریشن اور کلی خطب شاہ آربان ڈیولیپنٹ ایتھاریٹی نے چارمینار پر حال ہی میں منقیدہ ایک شام چارمینار کے نام کے تعلق سے عوام کے غیر معاملی ردعمل کے پیش نظر اتوار 31 اکٹوبر کو بھی چارمینار پر اسی طرح کا تفریح پرگرام منقید کرنے کا اعلان کیا ہے جی ایجیم سی کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ چارمینار پر منقید شدنی پرگرام حسین ساغر پر منقید ہونے والے سنڈے فنڈے کی طرز پر ہی رہے گا جہاں ہزاروں افراد شام کے وقت چارمینار پر اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ تفریح کا لطف اٹھائیں گے سابق کی طرح ایک شام چارمینار کے نام کے دوران مختلف تفریح سرگرمیوں کا احتمام کیا جائے گا جس میں صوفی نائٹ بچوں کے لئے کھیلوں کے مقابلے پرانے شہر کی مزیدار مٹکا چائے وغیرہ بھی اس مقام پر دستیاب رہے گی ٹائٹو آرٹس بھی موجود رہیں گے تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کا بینڈ بھی اپنا مظاہرہ کرے گا جس کے بعد صوفی غزل پرگرام نقید کیا جائے گا پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ ان پرگرامنگ کی اس طرح منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ ازان نماز اور پوجہ کے اوقات کے دوران کوئی موسیقی یا خلل نہ ہو محکومے کی جانب سے پودے بھی تقسیم کیے جائیں گے جیسا کہ سابق میں کیا جا چکا ہے فور اسٹرالز بھی قائم کیے جائیں گے جن میں نون ویج ڈشٹس کے علاوہ چاٹ اور سناکس آئس کریم وغیرہ دستیاب رہیں گے